امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لائے ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی جوش و خروش اور ابحام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے ڈراما جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے نمبر نو تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسیم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسیم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جارہی ہے نمبر آٹھ کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید اُلج جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار دوریف شاہ سلیم باہیسیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ہما شویب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہے شمشیر اے غیر آوائیتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے نمبر ساتھ میرے ہم سفر میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرونے ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورتی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی برد سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس رامے کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی حمزہ اور حالہ کی کمیسٹری کو شائع کین نے بے حد پسند کیا اس رامے کی ٹوٹل چالیس اقصاد ہے اور اس رامے کو ای آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر چھے پریزاد کہانی ایک سیاہ فام کولج کے طالب علم پریزاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت مہنتی انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے یہ دراما ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے یا وہ شائری کے اپنی حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمڑتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فرہم کر سکے پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راول پنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے نمبر پانچ سنو چندہ ارسلان جمشید علی اور اجیہ نزاکت علی قزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے لیکن رخستی ابھی ہونا باقی ہے بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربرا کے دو بیٹے ہیں جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نئیمہ سے جیہ کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے جیہ کا خواب ہے کہ وہ بی بی اے کے بعد عالی تعلیم کے لیے لندن سکول آف ایکنومکس میں داخلہ لے ارسل اور جیہ بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مزاگ کرتے ہیں بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیہ کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا ارسل اور جیہ شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں نمبر چار میرے پاس تم ہو دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے ان کی پوری دنیا ان کی اہلیہ مہوش اور بیٹے رومی کے گلد کھومتی ہے مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے لیکن اس کے بہت بڑے ازائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھی جائے اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کی بھائی کی شادی میں مدو کیا جاتا ہے جہاں ایک امیر بزنسمن شہوار نے اس پر جادو کیا ہے یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ چاپ لوسی اور دولت کے سہر میں مفتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخوا اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک آلہ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شباہ ہے نمبر تین خانی کہانی کا آغاز سنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑوہ بھائی ساریم کی آنے والی سالگیرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے دیرے اسنا ساریم گریجوئیٹ ہونے والا ہے جب امیر حادی نامی سیاست دان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے ایک لڑائی ہوتی ہے اور حادی ساریم کو چار گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے نمبر دو ہم تم آدم سلطان اور نیہا کتب الدین بچپن کے حریف اور اپروسی ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمت ایک پیشاور باورچی ہے جو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے اور آدم کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا قتب الدین نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا ہے کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر ایک خدا اور محبت سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رکھ سکتا فرہاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں فرہاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سکت زندگی سے رہائی کی طور پر استعمال کرتی ہے اور فرہاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے لیکن فرہاد اس سے محبت کرتا ہے فرہاد ماہی کے بھائی نازم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور باعثر گھرانے سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ